پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بایتیان کی قوان کے ساتھ آفیز اپردس فائٹ شروع ہو گئی ہوتی ہے دونوں اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایج ریکیوں پر لگاتار اٹیک کیے جا رہے تھے کسی کو نہیں سفج میں آ رہا ہوتا ہے کہ آخری اس میچ میں جیتنے کون والا ہے لیکن تب جا کر آخر کار بایتیان اس راؤنڈ کو جیت جاتا ہے جس سے کسی کو یقینی نہیں ہوتا کہ آخر بایتیان یہ راؤنڈ کیسے جیت گیا کیونکہ قوان تو اس سے زیادہ پاور فول تھا لیکن تب بھی بایتیان نے اسے یہاں پر ہرا دیا یہ تو بہت زیادہ کمال کی بات ہے جس کے بعد ہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں فوزن جو ہوتی ہے بایتیان سے کہہ رہی ہوتی ہے ہمیں مولین ماؤنٹین پر جانا چاہیے وہاں جا کر ہم کچھ ریچول فروٹ کو کلٹ کر سکیں گے یہ سن کر تو بایتیان بھی خوش ہو جاتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے وہ فروٹ تو کافی زیادہ پاور فول ہے اگر میں انہیں کلٹ کر لوں تو اس کا استعمال کرتے ہوئے میں اسے اپنی بہن کو دے دیتا ہوں جس کی وجہ سے وہ جہاں اس کی کلٹیویشن پاور رک چکی ہے وہ واپس سے شروع ہو جائے گی اور وہ بھی آگے چل کر خود کو اور زیادہ پاور فول بنا ستی ہے ساتھی وہ فروٹ اتنا زیادہ پاور فول ہے کہ اس کی مدد سے میرے فادر کی جو اول انجری ہیں وہ بھی سب بلکل آرام سے ٹھیک ہو جائے گی اس لئے مجھے کیسے بھی کر کے اس روڈ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا اس لئے وہ فوزن سے کہتا ہے تو بتاؤ مجھے کہ کب ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں اس روڈ کو لانے کے لئے اس لئے فوزن کہتی ہے تین دنوں کے اندر ہم ابھی نکل جائیں گے کیونکہ ہمیں کچھ تیاری کرنی پڑے گی وہاں جانے کے لئے کیونکہ وہاں پر پہلے سے ہی کافی زیادہ خطر ہے اس لئے تین دنوں کے اندر تمہیں جتنی کلٹیویشن کرنا ہے کر لو تاکہ اگر وہاں پر کوئی سامنا ہو کسی خطرناک چیز سے دے تو مجھ سے فائٹ کر سکو پر پارتیان بھی مان جاتا ہے اب وہاں سے بارتیان الکمی ہال کے اندر آتا ہے جہاں پر آنے کے بعد وہ کچھ کلٹیویشن ریسورسز خریدنے کے لئے آتا وہ ایک فیمیل ایلڈر سے کہتا ہے مجھے سکریشویل سٹون چاہیے جس کا استعمال میں ویپن بنانے کے لئے کرنا چاہتا ہوں اس لئے وہ فیمیل ایلڈر جو ہوتی ہے اسے وہ سارے کے سارے سٹون لاکر دے دیتی ہے اسے لے کر بارتیان پہاں سے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر باقی سارے ڈسائپل اکتم حیران تھے کہ بارتیان نے تو یہاں پر ایک روپیا بھی نہیں دیا لیکن تب بھی اس ایلڈر نے اسے سارے کے سارے سٹون فری میں دے دیئے تب وہ ایلڈر ان سبھی کو سمجھاتی ہے کہ بارتیان نے ایمپیرر کی چیلنج کو ایکسپ کی ہے جو کہ چیلنج تین مہینوں تک کے چلنے والا ہے اور اسی وجہ سے ایمپیرر نے اسے پرمیشن دی ہے کہ وہ جنہی بھی جہا زیادہ کلٹیویشن ریسورسز کا استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس لئے میں نے اسے سارے کے سارے سپریوشل سٹون ایسے ہی دے دیئے یہ اس کا تو باقی سارے ڈسائپل بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ بارتیان تو سچ میں کمال کا انسان ہے اب بارتیان وہاں سے اپنے گھر کے اندر آتا ہے جہاں پر آنے کے بعد وہ کلٹیویشن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور ان سارے سپریوشل سٹون کی مدد سے وہاں پر ویپن بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پہلے تو اسے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یہاں پر اس ویپن کو بنا پائے گا بھی یا پھر نہیں لیکن تب بھی وہ یہاں پر ٹرائے کرنے کی سوچتا ہے جس کے بعد وہاں پر الکمی فرنس کو نکال لیتا ہے اور اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس فرنس کو وہاں پر ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کے اندر وہ سارے کے سارے سٹون کو ڈال کر انہیں ریفائن کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ سبھی سٹون پاورفل ویپن کے اندر بدل جائے اور زیادہ پاور کو ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور جیسے وہ اس بار اس کے اندر اپنی پاور کو ڈالتا ہے وہ سارے کے سارے آئیس سٹون ایک خطرناک ڈیگر میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو کہ یہاں پر تین ڈیگر آ چکے تھے یہ دیکھتا تو بایتیاں کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے کہ اس نے تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ اتنے پاورفل ڈیگر کو یہاں پر ریفائن کر لیا ہے یہ تو بالکل کمال کی بات ہے میں اس کا استعمال کرتے ہوئے سارے کے سائے لوگ کے ساتھ فائٹ کر سکتا ہوں دیکھتا ہوں کس کندر ہمت ہے جو آ کے مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے اس کے بعد وہاں سے فوزین کے پاس آتا ہے جو ایک جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے بال سوار رہی ہوتی ہے یہ دیکھتا تو بایتیاں بس اسے دیکھتے ہی رہ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر فوزین بہت زیادہ سندر دکھائی دے رہی تھی تب فوزین اسے کہتی ہے بس بہت ہو گیا یا اور بھی کچھ دیکھنا ہے فوزین کہتا ہے ارے نہیں نہیں میں تو ایسی مزا کر رہا تھا میں تو انجانے میں یہاں پر آ گیا لیکن اگر کسی کو بھی اتنی زیادہ سندر لڑکی ایسے کھڑی دکھائی دے گی تو تھوڑی نہ کوئی اپنی نظر ہٹا سکتا ہے فوزین کہتی ہے رہنے تو بہت ہو گیا جس کے بعد وہ وہاں پر اپنی باسوری نکالتی ہے اور جیسے وہ وہاں پر اپنی باسوری بجاتی ہے وہاں پر اس کا پالتو پیٹ ایگل آ جاتا ہے جو کہ بہت ہی بڑا تھا فوزین باتیاں سے کہتی ہے یہی ہمیں مولون ماؤنٹین پر لے جائے گا لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ وہاں پر کافی سارے خطرناک بانسٹر بھی رہتے ہیں اس لئے تمہیں ساودھان رہنے کی ضرورت ہے جس کے بعد وہ دونوں اسی ایگل پر سوار ہو کر وہاں سے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے وہ سبھی آگے بڑھے ہوتے ہیں باتیاں کو تو یہاں پر کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ وہ کافی سالوں بعد کسی اس طرح کے ایگل کے اوپر بیٹھا ہے اس لئے وہ اپنی ایکسائٹمنٹ کو وہاں پر روک ہی نہیں پا رہا ہوتے ہیں یہ دیکھا فوزین اس سے کہتی ہے تم تو بلکل بچوں کی طرح ہو ایسا لگ رہا ہے پہلی بار تم ہوا میں اڑنا شروع کیے ہو جو سنکا باتیاں وہاں پر تھوڑا شرما جاتا ہے اس کے بعد دونوں وہاں سے مولن ماؤنٹن کے پاس آ جاتے ہیں جہاں آنے کے بعد فوزین باتیاں ان کو بتا رہی ہوتی ہے یہ ماؤنٹن ہزاروں میل میں پھیلا ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ خطاناک ہے یہاں کے جگہ جگہ پر تمہیں عجیب و غریب طرح کے موشتر دکھائی دے سکتے ہیں جن سے تمہیں تھوڑا ساودھان رہنے کی ضرورت ہے اگر انہوں نے تمہارے پر حملہ کر دیا تو سیدھے سیدھے وہ تمہاری جان ہی لے لیں گے وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ایک ہوتل کے اندر آتے ہیں کیونکہ ویسے بھی ابھی کافی زیادہ شام ہوئی چکی تھی اور تھوڑی دیر میں اندھیرہ ہونے والا تھا اس لئے وہ سبھی یہاں پر رات گزارنے کے لیے ایک کمرہ لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں لیکن جیسے بہت جان اس ہوتل کے اندر آتا ہے اسے وہاں پر کافی سارے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو خود بھی یہاں پر کمرہ لینے کے لیے آئے تھے اور یہ سائے لوگ وہی ہوتے ہیں جو سبھی اس فروڈ کو غلٹ کرنے کے لیے دور دور سے یہاں پر آئے ہیں کیونکہ بایتیاں اکیلا نہیں جسے اس فروڈ کے بارے میں پتا چلا ہے جس کے بعد بایتیاں وہاں سے ہوتل کے ریسپشنسٹ کے پاس راتا ہے اور اس سے کہتا ہے ہمیں یہاں پر ایک ہی کمرہ چاہیے تاکہ ہم رات گزار سکے اگلی صبح ہی ہم یہاں سے نکل جائیں جو سنکر فوزن کو کافی زیادہ گصہ آجاتا ہے وہ ریسپشنسٹ نے کہتی ہے ہمیں دو کمرہ چاہیے ایک کمرے میں ہم اکیلے نہیں رہ سکتے لیکن بایتیاں نے تو ریسپشنسٹ کو پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا اس لئے وہ کہتا ہے یہاں پر ایک ہی کمرہ کھا لی ہے اس لئے مجبوراً دونوں کو ایک ہی کمرہ کے اندر جانا پڑتا ہے اور جب وہ ریسپشنسٹ انہیں ان کا کمرہ دکھا رہا ہوتا ہے تب باتیاں نے اسے روپتے ہوئے کہتا ہے کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں ہم لوگ اس ماؤنٹن پہ پہلی بار آئے ہیں ہم یہاں کے جگہ کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتے تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا گائیڈ ہے جو ہمیں پورے ماؤنٹن کی سیار کروا سکتا ہے ہم یہاں پر اس فروٹ کو گلٹ کرنے کی لئے ہیں یہ سن کر وہ جو ریسپشنسٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ ماؤنٹن بہت زیادہ خطارناک ہے اس لئے جلدی کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا اس لئے تمہیں یہاں پر ایسا کوئی بھی گارڈ نہیں ملنے والا لیکن ہاں نیچے کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شاید یہاں پر اسی فروٹ کو گلٹ کرنے کی لئے ہیں تو ہو سکتا ہے تم ان سے جا کر بات کرو کیا پتا انہیں پتا ہو کہ یہ آخری ماؤنٹن کس طرح کا گائے جس پر باعتیاں ان کا شکریہ کرتا ہے اس کے بعد باعتیاں وہاں سے کمرے کے اندر آ جاتا ہے جہاں پر فوزن بھی ہوتی ہے وہ اس سے کہہتا ہے مجھے یہاں پر تھوڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے اس لئے ہمیں یہاں پر سافدھان رہنے کی ضرورت ہے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں یا پھر ہمارے راستے میں کانٹا بننے کی بھی کوشش کریں گے جو سن کر تو فوزن بھی تھوڑا چوکننے ہو جاتی ہے اس کے بعد باعتیاں انہوں سے کہہتا ہے میں تو کافی زیادہ تھک چکا ہوں اس لئے میں سونے جا رہا ہوں اگر تم بھی چاہو تو یہاں پر آ کر سو سکتی ہو جو سن کر تو فوزن کو کافی زیادہ گصہ آنے لگتا ہے اس لئے باعتیاں کہتا ہے اگر یہاں نہیں سونا تو جاؤ ٹیبل پر سو جا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس کے بعد وہ وہیں پر سو جاتا ہے لیکن فوزن جو ہوتی ہے وہاں پر سونے کے لئے تیار نہیں تھی اس لئے ایک ٹیبل کے پاس آ جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کر اپنا کلٹیویشن کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ باعتیاں کے پاس سونے سے اچھا وہ یہاں پر بیٹھ کر اپنا کلٹیویشن کر لے لیکن جب وہ یہاں پر بیٹھ کر اپنا کلٹیویشن کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے ایسا لگتا ہے کہ آس پاس کوئی ہے جو سن کر تو وہ بھی تھوڑا حیران رہ جاتی ہے اور پھر اس سین دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فور واشنگ